کھوچیں بڑی ہیں یہ چھوٹی آئی ایس ہیں جب یہ ویلیشن کر دی ہیں تو میں ان کو پکڑ کے افسان سے جو ہمارا جوٹی کرنے سے ٹکٹ دواتا ہوں امیتنے کہتے ہیں میں چھوڑتا نہیں ہوں ایک آدمی جب اس طرح کا عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس طرح قربانی اپنی دیتا ہے ساری پولیس کا امیجر اٹھ جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ٹیفک پولیس اسلامباد کے آفیس کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں کیسر شکیل جن کی کچھ روز پہلے ایک تصویر سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی تھی جس کے بعد پرائیم نیسٹر آف پاکستان عمران حان صاحب نے انہیں مدو کیا اور ان کے کام کی تعریف کی اور انہیں نام دینے کا بھی اعلان کیا تو کیسر شکیل صاحب اے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں ان کا یہ بازو ٹوٹا اور عمران حان صاحب سے ان کی کیا بات ہوئی کیسر شکیل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ ٹریفک کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ایک مین شہراب کے اوپر اور بڑی وہ ہیکٹیک ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ مینوال سگنل اقصر رہتا ہے تو یہ آپ کا بازو کیسے ٹوٹا سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ بازوی سے ٹوٹا ہے کہ یہ چوک سے بہت جاننا پرنوڑا تقریباً پچاس گارٹرک کے بائیں ٹیر پرسٹ ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو وہاں میں ٹرک چلا رہا تھا تو ایک دائیں سے چال رہی تھی تو بائیں سے سزوکی آئی ہے وان وے پہ اس میں روکی ارپی سے مٹسیکوں جیٹ کی ہے کیونکہ سزوکی تھی تو اس بجے سے یہ ٹوٹا ہے بازو فرکچر ہو گیا ناظرین یہ بازو فرکچر جب ہوا تھا تو اس کے یہ تیسرے روز دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر آ گئے تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنے آپ کو آرام دے بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ جتنی بھی حدمت اس قوم کے لوگوں کی کر سکتے ہیں تو یہ اپنی ڈیوٹی پر آ گئے اور اپنی ڈیوٹی اس ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد پرائم نیسٹر عمران حان صاحب نے ان کو آفیس میں بلایا تھا تو پرائم نیسٹر عمران حان سے جب آپ کو ملاقات کیلئی بلایا تھا وہ سارا سیناریو درہ بتائیے گا کیا سٹوری تھی وہ سارا کہ پی ایم صاحب نے مجھے بلایا تو میری خوش سے بولنے سے تھا خوش سے میں سمجھے کہ میرے آنسو بلکہ آگے تھے ٹھیک ہے ایک ایڈکی سٹیبر افیس اور جو اور پی ایم صاحبوں ان کو بلائیں اور اب دفتر میں بلایا کہ صاحب افثان بالا بھی ہوں ایس ایس پی صاحب ٹریفک ایس ایس پی پی ایم آوس اور آئی جی اسناباد ساتھ ہوں تو میرے لئے یہ بہت بڑا عزاز تھا اور میرے لئے خاص کارو آئی ٹی پی اسناباد کا اور اسناباد پلیس کا بہت بڑا عزاز ہے یہ میری عزت نہیں ہے یہ پوری آئی ٹی پی کی بھی عزت ہے ہمارے آئی جی اسناباد کی بھی عزت ہے ایسیسیس پی تراغر Grade بھیجھد ہے تو مجھے بہت خوش ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب بہت خوشناس آدمی ہے ان سے مل کہ مجھے بہت خوش ہوئی ہے یہ میری پوری زندگی کا بہت شک رہے گی ٹھیک ہے عمران حان صاحب سے کیا بات یہ کیا خواہ عمران حان صاحب نے آپ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جب آپ کی تصویر دیکھی ہے تو مجھے اجذب پیدا ہوئا ہے کہ میں اس جوان سے ملوں ٹھیک ہے میں نے انہوں کہا تھا کہ اس جوان کو بلو میں اسے ملنا چاہتا ہوں تو جب آئے تھے وہ ملے کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں ملے ہوں اور آپ کو انشاءاللہ انعامی دیں گے تو کیسے شکیل صاحب یہ بتائے گا آپ اسلامباد سے بلانگ کرتے ہیں یا کئی اور سے بلانگ کرتے ہیں میں ذلہ شکوال کا ہوں تو آپ روز آتے جاتے ہیں وہاں سے اچھا روز آپ شکوال سے اسلامباد لیوٹی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں کیسے شکیل صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے بارے میں ایک آسر یہ بھی ہے کہ آپ بڑے سخت مداز ہیں تالبان ہان کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے سر اس کی وجہ یہ ہے جو ہمارے ہیں پوبلس ٹرسپورٹ ہے تو یہ کوچیں بڑی ہیں یہ چھوٹی آئی ایس ہیں یہ ویلیشن کرتی ہیں تو میں ان کو پکڑ کے افسران سے جو ہمارے روزوٹی کرتے ہیں اسے ٹکٹ دواتا ہوں تو میں نے کہتے ہیں کہ میں چھوڑتا نہیں ہوں ٹھیک ہے جس وجہ سے وہ لوگ مجھے تلبان کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے یہ میں نے دڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ظلفن بارک رکھی ہوئی ہیں اس وجہ لوگ مجھے تلبان کہتے ہیں اچھے اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں یہ بتائے گا کہ تاثر یہ بھی ہے کہ آپ بالکل جو قانون ہیں اس کے تحت چلتے ہیں جب افسرانے بالا بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو یا کسی کو تھوڑی فیور دے دو تو وہ آپ نہیں دیتے تو کیا اس وجہ سے بھی آپ کو اتنے تف سگنل پر آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نہیں نہیں سار یہ جھوٹ ہے اچھا یہ پرسیپشن کیوں کہ ہم جو ڈیوٹی کرے ہیں یہ افسرانے والا کی جو کہتے ہیں ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں تو جو ہم دیتے ہیں ہم اس کی تنمیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹوٹے ہوئے بازوں کے ساتھ ریسٹ بھی کہہ سکتے تھے تو کیوں آپ تیسری روز ڈیوٹی پر آگئے ہیں سار میں اس لئے رہیسٹ نہیں کہ میں دیکھتے ہوں کہ ہمارے پی ایم صاحب ہیں وہ جنہیں ان کی عمری بھی ہو گی ہے وہ اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو میں کیونے خدمت کروں تو یہ جذبہ تھا کہ میں بھی اسے عوام کی خدمت کروں تو مجھے بھی اس جذبے سواب ملے ٹھیک ہے تو آپ کے جو فالو کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران حان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ایج میں آ کے بھی وہ چوبیس گھنٹے یا کام کرتے ہیں یا مکشمم اپنا جو ٹائم ہے وہ کام پر دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا بھی اسی جذبے کے تحت تھا کہ آپ اپنے ٹائم کو عوام کی خدمت کے علیے سر پر رہے ہیں تو لاس پر کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا آجی صاحب کے بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بہت نستان کی ہے اور ایس ایس پی ٹریفک کا بہت شکریہ اور یہ میری عزت نہیں ہے یہ تمام آئی ٹی پی اسلامباد کی عزت ہے اور تمام اسلامباد پریس کی عزت ہے ٹھیک ہے اس میں میری بھی عزت ہے اور تمام آئی ٹی پی اور تمام اسلامباد پریس کی عزت ہے اور تمام اسلامباد دیتے ہیں خاص کار میں آجی اسلامباد کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت تعمل کیا انہوں کا بہت شکریہ اور اپنے ساتھی کولیگز کو کچھ ڈیوٹی کے حوالے سے ساتھی جو میرے ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اماندار سے ڈیوٹی کریں تو رزقی حلال کمائیں وچنگ رزقی حلال کھلائیں تو باقی جو انجام ہے وہ اللہ پہ چھوٹ نہیں اللہ پہ بیسر کر رہے ہیں بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے ٹائم کے ناظرین آپ نے یہ آج کا پروگرام دیکھا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا